سینیما کے اتحاس پر گوھر کریں تو بہت سی ایسی ہستیاں مل جائیں گی جنہوں نے سینیما کی اس وشال اور مضبوط عمارت کی نیو رکھنے میں اہم بھومی کا نبھائی لیکن آج لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں ایسے ہی سنگیتکار تھے استاد جھنڈے خان نوشات علام محمد جیسے نامی سنگیتکار جن کے اسسسٹنٹ رہے مشہور غزلگائی کا بیگم مختر اور ابھینیتہ ماسٹر نسار نے بھی ان سے سنگیت کی شکشہ لی استاد جھنڈے خان شاستری سنگیت کے استاد تھے بچپن میں ہی انہوں نے کئی ساز بجانے میں مہارت حاصل کر لی تھی پر سارنگی میں ان کا سپیشلائزیشن تھا شاستری سنگیت کو انہوں نے فلموں میں سرل اور میٹھی دھنوں میں پیرو کر پیش کیا 1866 میں جن میں استاد جھنڈے خانے بارہ سال کی عمر تک گھر پر ہی رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کی گاؤں میں آنے والے سادھو سنتوں اور فقیروں کو سننا انہیں بہت اچھا لگتا تھا دیرے دیرے سنگیت کا یہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے سنگیت سیکھنے کے اپنی اچھا اپنے پتا کے سامنے ظاہر کی ان کے پتا نے ان کے شوق ان کی لگن کو سمجھا اور 1878 میں انہیں لاہور لے گئے سیزن کے ان دنوں میں لاہور میں کافی چہل پہل ہوا کرتی تھی جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک پارسی تھیٹر کمپنی بھی وہاں آئی ہوئی تھی اس کمپنی کے ناتک دیکھ کر جھنڈے خان صاحب کی دلچسپی تھیٹر میں ہوئی اس کمپنی کے سنگیتکار تھے سید میر خدرت علی حیدر آبادی خان صاحب نے ان سے گزارش کی کہ وہ انہیں اپنا ششے بنا لیں اور پھر ان کی شاگردی میں خان صاحب نے ہارمونیم بجانا سیکھا اور انفرارٹ کمپنی میں ہارمونیم پلیئر کے طور پر کام کرنے لگے پھر کچھ وقت کے بعد وہ ممبئی چلے گئے جہاں انہوں نے استاد چھجو خان، ناظر خان اور خادم حسین خان سے تعلیم حاصل کی وہ آل انڈیا ریڈیو پر بھی لگاتار پروگرام دیتے رہتے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب فلموں میں آواز نہیں تھی تب تھیٹر کی دنیا میں ان کا بہت نام تھا جبلی، نیو الفریڈ، پارسی الفریڈ جیسی تھیٹر کمپنیوں کے لیے انہوں نے بے شمار گیت بنائے ان کے سنگیت سے سجے وہ گیت اتنے مقبول ہوئے کہ ان کے ایک ناٹک مہ بھارت کے کچھ حصوں کا ایچ ایم وی نے ریکارڈ بھی نکالا آگاہ ہشر کشمیری کے ناٹکوں میں انہی کا سنگیت بونجتا تھا ان کے اسی اونچے سطر کے سنگیت کے قارن ان کی خیاتی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی جب بے زبان سینیما بولنے لگا تو انہوں نے بھی سینیما میں خدم رکھا اور رنجیت مووی ٹون سے جڑ گئے دیوی دیویانی، رادہ رانی، ستی ساویتری، شہل بالا مس 1933، بیر ببرو باہن، تارہ سندری اور پربو کا پیارہ جیسی بہت سی فلموں میں انہوں نے میوزک دیا رنجیت کے علاوہ انہوں نے اجنتا سینیٹون کے لیے دخترے ہند، امرت فلمز پنجاب کے لیے آنسوں کی دنیا مہیشوری پکچرز کے لیے پگلی اور کمل روئی فلمز کے لیے شہنشاہ اکبر جیسی فلموں میں بھی میوزک دیا لیکن ان کی سب سے مشہور فلم رہی کیدار شرما کی چتر لے خا جو 1941 میں آئی تھی یہ فلم ایک تو ابھینیتری مہتاب کے بعد سین کے لیے چرچت رہی دوسرا استاد چھنڈے خان کی بنائی ہوئی دھنوں کے لیے موسیقی حالکہ یہ دھنیں تیار کرتے ہوئے دونوں میں مطبید بھی ہوئے کیدار شرما چاہتے تھے کہ چتر لے خا کے سب ہی گیت راگ بھیر بھی میں بنائے جائیں وہیں خاص آپ کا ماننا تھا کہ کوئی انسان کتنے رزگلے کھا سکتا ہے یعنی زیادہ مٹھاس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے میٹھے کے ساتھ ساتھ کچھ نمکین بھی ہونا چاہیے لیکن کیدار شرما کی زور دینے پر انہوں نے اسے ایک چیلنج کی طرح لیا اور چتر لے خا کی سب ہی دھنیں راگ بھیر بھی میں بنائی جو اس سمیں بہت لوکپریہ ہوئیں استاد جھنڈے خان نے شاستری سنگیت کو فلموں میں بہت سرل اور میٹھی دھنوں میں پیرو کر پرستوت کیا ان کی آخری فلم تھی شہنشاہ اکبر جب نوشاد نئے نئے ممبئی آئے تھے تو نیو انڈیا پکچرز کا ایک ایڈ انہوں نے دیکھا اس کمپنی کو کچھ میوزیشنز کی ضرورت تھی تو نوشاد بھی انٹرویو دینے چلے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت عمر دراز انبھوی لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں لگا ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اسی انٹرویو میں پہلی بار انہوں نے استاد جھنڈے خان کو دیکھا ان کے مطابق وہ سنگیتکار کم اور مولوی زیادہ لگ رہے تھے نوشاد نے پیانو بجا کر دکھایا اور لوٹ آئے کچھ دنوں بعد انہیں ایک پتر ملا جو ان کا جوائننگ لیٹر تھا انہیں چالیس روپے مہینے کی تنخواہ پر پیانو پلئیر کے طور پر کام مل گیا تھا اسی دور کا ذکر نوشاد نے اپنی بائیوگرافی میں کیا ہے کہ جب خان صاحب سنہری مکڑی فلم کے لیے ایک دھن بنا رہے تھے تو رشن ڈریکٹر کو وہ دھن پسند ہی نہیں آ رہی تھی تب یوہ نوشاد نے خان صاحب کو کچھ سجھاپ دیے اور جب وہ دھن ڈریکٹر کو سنائی گئی تو اسے بہت پسند آئی کوئی اور ہوتا تو سارا کریڈٹ خود لے لیتا لیکن استاد جھنڈے خان نے اسی وقت ڈریکٹر کو بتایا کہ اس کا سارا شرے اس لڑکے کو جاتا ہے مہان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں استاد جھنڈے خان دھارمک ٹوورتی کے بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ستریہ سنگیتکار تھے جو کوالٹی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اسی لیے بات کے دور میں وہ فلم نیوزک کے ساتھ تالمیل نہیں بٹھا پائے اور واپس اپنے برث پلیس گجرہ والا چلے گئے جو کیا پاکستان میں ہے وہاں وہ ریڈیو سے جڑے رہے اور گیارہ اکٹوبر انیس سو باون میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے جیسے کئی سنگیتکار ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنگیت کے نام کر دی پر آج ان سبھی کے نام اور کام پر گمنامی کی دھند چھائی ہے ان سے سیکھے ہوئے لوگوں کے نام تو ہمیں یاد ہیں پر استادوں کو بھلا دیا گیا ہے ایسے ہی کچھ بھلائے ہوئے بسرائے ہوئے گمنام سنگیتکاروں پر سیریز شروع کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسے پسند کریں گے اور جو کچھ بھی آپ سینیما سے جڑی سیریز میں دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسری سیریز میں دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ویڈیو کا لنک بھی شیئر کریں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد جو میرے چینل کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور میرے ویڈیوز بھی لگاتار دیکھتے ہیں Thank you موسیقی